نادین بھارتی ائر فورس کا زوال شروع ہو گیا بھارت نے اپنے تمام لڑاکہ تیارے گراؤنڈ کر دیئے پیدر پہ حادثات کے بعد بھارتی فضائیہ نے روسی ساختہ تمام مک ٹونٹی ون لڑاکہ تیارے جنہیں اڑتا ہوا تابوت بھی کہا جاتا ہے گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کر دیا جبکہ حالیہ حاضر کی تحقیقات کا حکم دے دیا نادین بھارتی میڈیا کے مطابق حالیہ چند ماہ میں پیدر پہ فضائی حادثات کے بعد انڈین ائر فورس نے روسی ساختہ مک ٹونٹی ون لڑاکہ تیاروں کے پورے فلیٹ کو پروازوں سے روک دیا اور انہیں گراؤنڈ کرنے کا حکم دے دیا نادین ریپورٹ کے مطابق سینئر عوض دران کا کہنا ہے کہ انڈین ائر فورس نے یہ فیصلہ روا مہینے راجستان میں تباہ ہونے والے تیارے کے بعد کیا ہے جس میں تین دہاتی ہلاک ہو گئے تھے نادین ائر فورس نے تیارے گراؤنڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں اور جب تک تحقیقات مکمل نہ ہو جائیں تباہی کی وجوہات کا پتہ نہ چل سکے تب تک یہ تیارے سمال نہیں کیے جائیں گے نادین راجستان میں مک ٹونٹی ون لڑاکہ تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا جس میں تین دہاتی جان سے گئے تھے سینئر دفاعی عوض دران کا کہنا ہے کہ مک ٹونٹی ون کے فلیٹ کو ہانسے کی تحقیقات تک گراؤنڈ کیا گیا ہے نادین بھارتی فضائیے کے پاس اکتیس رڑاکہ تیاروں کا سکارڈن ہے جن میں تین مک ٹونٹی ون تیارے شامل ہیں مک ٹونٹی ون کو انیس سو ساٹھ کی دہائی میں انڈین ائر فورس میں شامل کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ انڈین ائر فورس مختلف طرح کے مک ٹونٹی ون پانچ دہائیوں سے استعمال کر رہی ہے اور اب یہ مرحلہ وار ختم ہونے کے راستے پر ہیں نادین انڈین ائر فورس میں صرف تین مک ٹونٹی ون سکارڈن کام کر رہے ہیں اور ان سب کو دوہزار پچیس کے اوائل تک مرحلہ وار ختم کر دیا جائے گا واضح رہے کہ روامہ تین مئی کو راجستان کے سوات نگر ائر بیس پر پرواز بھرنے والا مک ٹونٹی ون تیارہ ہنمانگرد نامی گاؤں میں گر کر تباہ ہو گیا تھا حاصل میں تین افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ پائلٹ کو معمولی چوٹے آئی تھی نادین راجستان میں گر کر تباہ ہونے والا لڑاکہ تیارہ معمول کی تربیتی پرواز پر تھا جب اسے حادثہ پیچھ آیا اس سے قبل دوہزار اکیس میں بالا کورٹ میں پاک فضائیہ نے بھارت کو موت اور جواب دیتے ہوئے مک ٹونٹی ون تیارہ مار گرائے تھا نادین یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چھبیس فوری دوہزار انیس کو انڈیا کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے بعد پاکستانی فوج نے اس واقعی کی تصدیق کی تھی اور بتایا تھا کہ پاکستانی تیاروں کے فضاء میں آنے کے بعد وہ جلد بازی میں اپنے بم گرا کر واپس چلے گئے دوسری جانب انڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اپنی ایک فضائی کاروائی میں بالا کورٹ کے علاقے میں کل ادم شدد پسند تنظیم جیش محمد کے کیمپ کو نشانہ بنایا ہے نادن پاکستانی ائر فوس کے سابق اہل کار ائر مارشن مسعود اختر کا کہنا تھا کہ کشیدگی کے دنوں میں تو چوبیس گھنٹے کامبیٹ ائر پٹرولنگ پر ہوتی ہے یعنی میزائل سے لیس لڑا کا تیارے مسلسل گشت کرتے ہیں اس دوران کوئی بھی تیارہ ملکی فضائی حدود سے پچاس کلومیٹر قریب آتا ہے تو اس کا سامنا کرنے کے لیے پٹرولنگ یا گشت کرنے والے تیارے تیار ہو جاتے ہیں اور غیر ملکی تیاروں کو اپنی فضائی حدود میں داخل ہونے سے روکتے ہیں امن کے دنوں میں اگر کوئی غیر ممولی تیارہ دس کلومیٹر تک اندر آ جائے تو اسے مارا نہیں جاتا بلکہ وارننگ دیکھ کر واپس جانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے اگر کشیدگی ہے اور تیارے پٹرولنگ کر رہے ہیں تو جوابی کاروائی میں کوئی وقت نہیں لگتا اگر تیارہ زمین پر ہے اور پائلٹ کاکپٹ میں موجود ہے تو تیارے اگلے تین منٹ میں فضاء میں ہوگا اگر پائلٹ ایڈ دیفنس الٹ ہیٹ میں ہے تو وہاں سے تیارے تک پہنچنا کاکپٹ میں بیٹھنا اور فضاء میں بلند ہونے میں پانچ منٹ لگتے ہیں گزشتہ روز ہونے والے واقعے میں پاکستانی تیارے پہلی کامبیٹ ایڈ پٹرولنگ پر تھے اس لئے جیسے ہی انہیں پتا چلا اور پاکستانی کامبیٹ کنٹرولز نے انہیں سمت بتائی اور وہ وہاں پہنچ گئے ایرمات سے ریٹائر مسعود اختر کا کہنا ہے کہ شاید دونوں جانب سے ہدایت دی گئی تھی کہ برائے راز جھڑپ نہیں کرنی اس لئے پاکستانی تیاروں نے انہیں مار گرانے کی کوشش کرنے کے بجائے واپس جانے پر مجبور کیا ناظرین جب انڈین تیاروں نے بھی پاکستانی تیاروں کا سامنا نہیں جبکہ انڈین تیاروں نے بھی پاکستانی تیاروں کا سامنا نہیں کیا جلدی سے پیلوڈ گرائیا اور تیزی سے واپس نکل گئے ناظرین اگر انڈین تیاروں نے بالا کورٹ کے قریب بم گرائے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تقریباً چالیس کلومیٹر پاکستانی حدود کے اندر آئے تھے لڑا کا تیارے چالیس کلومیٹر کا فاصلہ چار سے پانچ منٹ میں تیع کر لیتے ہیں ماہرین کے مطابق دنیا کے ترقی آفتہ ممالک کی ایر فوسیس کے ردعمل کا وقت بھی آٹھ منٹ یا اُس سے زیادہ ہے ناظرین تیارے کے پروں کے نیچے جو بھی چیز لگی ہوتی ہے وہ پیلوڈ کہلاتی ہے مثلاً مزائل بم اور راکٹ یہ سب پیلوڈ میں شامل ہیں تیارے کی رفتار بڑھانے کے لیے تیارے کو ہلکا کرنا پڑتا ہے تاکہ تیزی سے وہ کسی جگہ سے نکل جائے اور پیچھے سے آنے والے تیارے آپ کو مار نہ سکیں حالیہ واقعہ میں انڈین تیاروں نے اسی لیے پیلوڈ یعنی اپنا گولہ برود گرا کر اپنا وزن کم کیا اور تیزی سے وہاں سے نکل گئے ناظرین انڈین ائر فوس کی جانب سے پاکستانی حدود میں آ کر بم گرانے کے واقعے میں انڈیا کی جانب سے میراج تیارے استعمال کیے گئے تھے جبکہ پاکستان کے پاس اپنے دفاع کے لیے ایف سکسٹین اور جی ایف سیونٹین تھنڈر لڑاکہ تیارے تھے پھر مارشل مسعود اختر کے مطابق ایف سکسٹین بلاک ففٹی ٹو میراج سے بہتر تیارہ ہے جبکہ یہ ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ ایف سکسٹین کے بعد دوسرے ورجن میراج کے برابر ہیں ناظرین مسعود اختر کا کہنا ہے کہ انڈیا نے اپنے میراج تیاروں کو فرانس سے اپگریڈ کروایا ہے لیکن اس کے باوجود ایف سکسٹین کو ہتھیاروں اور ریڈار کے لحاظ سے میراج پر فوکیت حاصل ہے ناظرین یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ بھارتی فوج کا ایک تربیتی تیارہ تیل نگا ریاست میں گر کر تباہ ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں دونوں پائلٹس ہلاک ہو گئے تھے بھارتی میڈیا کے مطابق تیارے ہیدر آباد کی ایویشن اکیڈمی کے دو پائلٹس اڑا رہے تھے اور ائرپورٹ کا حکام کے مطابق پرواز بھرنے کے تقریباً ایک گھنٹے بعد تیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا جس کے کچھ دیر بعد ہی مقامی پولیس نے حافظے کے حوالے سے اگاہ کیا ناظرین خیال رہے کہ کچھ عرصے کے دوران کئی بھارتی تیارے حاصلات کا شکار ہو چکے ہیں اگست کے آخر میں ریست اتر پردیش میں نیجی تربیتی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا بھارتی میڈیا کے مطابق تیارہ بجلی کی تاروں میں پھنس گیا تھا جس کے باعث حادثہ پیچھ آیا تھا ناظرین حادثے کے فوری بعد آگ نے تیارے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا یکم فروری 2019 کو بھارتی تیارہ مک ٹونٹی ون فنی خرابی کے باعث زمین بوس ہو گیا جبکہ ناظرین اس کے کچھ روز بعد 12 فروری کو بھارت کا مک ٹونٹی سیون تقنیقی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا ناظرین اس کے کچھ ہی روز بعد 19 فروری کو دو تیارے آپس میں ٹکرا کر تباہ ہوئے پاکستان نے سرحد کی خلاف ورزی کرنے پر 27 فروری کو بھارت کے جنگی تیارے مک ٹونٹی ون اور ایس کیو تھرٹی کو بھی مار گرائے تھا ناظرین بھارت 2025 تک اپنے تمام مک ٹونٹی ون لڑاکہ تیارے گراؤن کر دے گا بھارتی اخبار نے بھارتی فضائی کے حکام کے حوالے سے مک ٹونٹی ون تیارے جنہیں اڑتا ہوا تابوت بھی کہا جاتا ہے ان کو گراؤن کرنے کی رپورٹ شائع کر دی ہے ناظرین رپورٹ میں کہا گیا کہ مک ٹونٹی ون کا پہلا سکوارڈن ستمبر میں ریٹائر کر دیا جائے گا جبکہ دیگر تین سکوارڈن 2025 تک گراؤن کر دیے جائیں گے اس طرح بھارتی میڈیا نے بتایا کہ بھارتی فضائیہ نے 2027 تک اپنے دیگر مک ٹونٹی ون لڑاکہ تیارے گراؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تام انڈین فضائیہ کا کہنا ہے کہ مک ٹونٹی ون تیارے کے فیصلے کا راجستان میں مک ٹونٹی ون تیارے کے حادثے سے کوئی تعلق نہیں گزشتہ 20 ماہ کے دوران بھارت میں 6 مک ٹونٹی ون لڑاکہ تیارے گر کر تباہ ہوئے تھے جن میں ایک تیارہ روان برس حادثے کا شکار ہوا ان حادثات میں پانچ پائلٹس ہلاک ہوئے تاہم ناظرین 28 جولائی کو تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہونے والا مک ٹونٹی ون تیارے کا حادثہ ماضی قریب میں پیش آنے والا محلک ترین حادثہ تھا جس میں دو پائلٹس ہلاک ہوئے ناظرین بھارت میں مجموعی طور پر 60 برس کے دوران چار ہزار سے زائد مک ٹونٹی ون حادثے کا شکار ہوئے جن میں دو سو سے زائد پائلٹس ہلاک ہو گئے ناظرین بھارتی فضائیہ کے پاس اس وقت تقریباً 70 مک ٹونٹی ون تیارے موجود ہیں بھارتی فضائیہ حالیہ سالوں میں مغربی ساختہ تیاروں کی خریداری میں مصروف رہی ہے بھارت کی وزارت دفاع کے حکام نے خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے بھارتی اخبار کے مک ٹونٹی ون کو گراؤن کرنے کی ریپورٹ کی تصدیق یا تردیز سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ مک ٹونٹی ون کے مستقبل کے حوالے سے باتچیس جاری ہے ترجمان بھارتی وزارت دفاع نے مک ٹونٹی ون گراؤن کرنے کی بھارتی اخبار کی ریپورٹ پر خبر ایجنسی کو ردعمل دینے سے گریز کیا ناظرین بھارت میں دو دن پہلے مک ٹونٹی ون تیارہ گر کر تباہ ہوا تھا جس میں موجود دونوں پائلٹس ہلاک ہو گئے تھے ناظرین خیال رہے کہ فروی 2019 میں پاک بھارتی فضائیہ مارکے میں پاکستان ائر فورس کے ہوابازوں نے بھارتی ائر فورس کا مک ٹونٹی ون تیارہ مار گرائے تھا جس کے پائلٹ ونگ کمانڈر ابی نندن کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا اس طرح 1999 کی کارگل جنگ میں بھی پاکستانی فورس نے بھارت کا مک ٹونٹی ون تیارہ مار گرائے تھا دوسری جانب 1971 سے اب تک بھارتی فضائیہ کے چار ہزار سے زائد مک ٹونٹی ون تیارے گر کر تباہ ہو چکے ہیں ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ مک ٹونٹی ون تیارے گراؤنڈ کرنے سے بھارتی فضائیہ پر اس کے کیا اثرات ملتب ہوں گے ہمیں کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ نگے بان